سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بٹ کوئن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور اسی کے اکورڈنگ ہم آپ کو کچھ کوئن بھی پروائیڈ کرتے ہیں جنہیں آپ فالو کر کے یعنی بائے کر کے آپ ایک اچھی پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ ساتھ دوستو ایک بہت اہم چیز جو کہ آپ مارکٹ میں رہتے ہوئے جب کسی کے کہنے پہ یا کسی بھی کوئن کے چام کو دیکھتے ہوئے آپ اس کوئن کو بائے کر لیتے ہیں اور وہ کوئن آپ کی جب امیدوں پر پورا نہیں اترتا اور بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کوئن آپ کے سرمایے کو جو کہ ہے دیمک کی طرح چارتا ہی چلا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم آپ سے حکمت عملی ڈسکس کرتے ہیں تو آج کی سب سے اہم حبر یہ ہے کہ بائیناس نے ٹھان لی ہے اس وقت اپنی تمام سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کی اور کی وائیسی سسٹم کو اور زیادہ وہ آثینٹک کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے والے ہیں وہ نیوز میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو بھڑتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے دنوں میں ہماری کسی بھی ویڈیو کا امپورٹڈ نوٹیفکیشن مزتا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آگاز لیتے ہیں دوستو سرمایہ کاری سے جس سے ابھی ہم دیکھیں مڈ نائٹ ویڈیو سے تو اب تک ساٹھ بلین ڈالر کا زبردست اضافہ ہو چکا ہے اور اسی ٹائم کے مطابق جو میں نے آپ کو مڈ نائٹ ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے مڈ نائٹ کی ویڈیو مس کی ہے تو یقیناً آپ نے بہت بڑی مسنگ کی ہے کیونکہ آج تھا کمرشل ڈے جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں اس کا آپ کو بار بار ایک سمجھ لیں پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا تھا کہ سیچڈے سنڈے کے دنوں کی جو پیچان ہے وہ ہے ویلز کا ان ہونا اور پیر اور منگل کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سیول آئیز جو سیول بندے ہیں وہ زیادہ تر مارکٹ میں اپنا پیسہ دوبارہ ان کرتے ہیں تو آج وہی ہوا جو میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا ساڑھے چھے سے ساتھ کے درمیان مارکٹ نے پمپ کرنا شروع کر دیا اور مارکٹ ایک اچھا خاصا انگریز ہمیں لگاتا دکھائی دے رہی ہے 5.67% کا بڑا انگریز ایک مدت بعد دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ایک لمبی مدت کے بعد دوستو آج دیکھ رہی ہیں کہ مارکٹ میں چودہ سو ڈالر کا ایک ساتھ اضافہ ہوا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ نے وہاں پر رزسٹ کیا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ ویڈیوز کو سکپ کر کے نہیں دیکھتے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تیس ہزار پانچ سو ہماری پرانی سٹرونگر زون تھی اس کے بعد تھی انتیس ہزار پانچ سو یعنی کہ ٹوینٹی نائن تھاؤزن فائف ہنڈر ہماری نیکس ویکر زون کے بعد ہم نے سٹرونگر زون ڈیسائیڈ کی تھی آج مارکٹ دونوں سٹرونگر زون کر چکی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر سٹیک کر رہی ہے ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ نہیں تقریباً تین تین گھنٹے مارکٹ نے سٹیک کر لیا انتیس ہزار پانچ سو پہ اور اب جو مارکٹ کا اگلا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ تیس ہزار پانچ سو پہ آپ کتنی دیر تک ریزسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اگر آج مارکٹ تیس ہزار پانچ سو پہ ایک سے دو گھنٹہ سٹیک کر جاتی ہے تو یہ لازم تھٹی ون کو گروز کرے گی تو دوستو یہاں پر بٹکوائن کی پرائیس جو ہیں وہ بہت ہی زبرتس یعنی کہ پوزیٹیو وے میں بھڑنا شروع ہو گئی ہے اور مارکٹ کا آج 30,500 سے پلس رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ مارکٹ اگر آج کے 6 گھنٹے بھی 30,500 پلس رہ جاتی ہے تو ہمارے سب ہی ٹارگٹ اچیب ہو جائیں گے اور اچیب ہو چکے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں ایتریم کے پرائیس میں 1.15 ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی این بی جو ہم نے آپ کو 298, 300 اور 302 پر ریکمینڈ کیا تھا وہ اس وقت 318 ڈالر پہ جا چکا ہے قریب آپ کو ایک بی این بی پیس وقت 16 نہیں تو 20 ڈالر کی definitely ایک اچھی انکم ہو رہی ہے تو دوستو یہی وہ مارکٹ کی ایک پوٹینشل ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں اکثر ایک پروفٹ گین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن depend کرتا ہے کہ بیٹ کوئن اور آلٹ کوئن ایک ساتھ مارکٹ میں بڑھیں اگر آپ کو ایک کوئن میں صرف اضافہ ہوتا دکھائی دے گا خاص کر کے بیٹ کوئن میں اور آلٹ کوئن میں آپ کو ایک capitalization نہ بھڑی ہوتی دکھائی دے گی تو definitely پھر آپ کو ایک لمبے عرصے میں یہ problem face کرنی پڑے گی جس طرح ہم نے پچھلا ہفتہ کاٹا سمجھ لیں کہ پورے ہفتے میں ہم نے آلٹ کوئن کو لوس میں جاتے ہوئے دیکھا بیٹ کوئن کے پرائس بھی اتنے کم نہیں ہو رہے تھے لیکن capitalization ایک ٹائم آیا 1.12 ٹریلین ڈالر پہ جا پہنچی اب بات کرتے ہیں سولانا کی سولانا کے پرائس میں 2.50 سنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے لہٰذا مارکٹ میں ابھی بھی بہت سے ایسے کوئن ہیں جو ہمیں ایک اچھی profit دے رہی ہیں اور کچھ بہت اچھے کوئن یعنی کہ ان سے بھی زیادہ زبردست لیکن ان میں کوئی potential نہیں ہے جیسے کہ شیبائنو ابھی بھی دوستو 12 سنٹ کو یعنی کہ 4.012 میں انٹر ہونے پہ لیے فضا ہوا ہے ڈوج کوئن کارڈینو ایکس آر پی ان میں کسی قسم کا کوئی boost دیکھنے کو نہیں مل رہا ٹی آر ایکس کی بات کرتے ہیں جو میری recommendation تھی آپ کو 07.95 پہ اس وقت ٹی آر ایکس 08.24 پہ آ چکا ہے ایک اچھی اگر آپ profit نکال رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں تو آپ چاہیں تو آدھا حصہ sale بھی کر سکتے ہیں اور آدھا حصہ مزید pump ہونے کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایو ایکس کی جو 25 ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا اس وقت اس میں بھی 2.50 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے polygon matic رات کی نیوز کے بعد مسلسل بڑھ رہا ہے 59 سنٹ پہ تھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 63 سنٹ پہ آ چکا ہے تو دوستو اسی لیے میں اکثر آپ سے ہماری ہر ویڈیو میں ایک آپ سے request کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل خبروں پہ نظر رکھنا سیکھیں آپ کو حقیقتا کمائی کرنی آ جائے گی کسی حد تک آپ کے پورٹفولیو پہ یقین کریں اس بات کا کہ خبروں کا بہت ہی اثر رہتا ہے خاص کر کے انٹرنیشنل خبروں کا جن ملکوں کی یہ پروڈکٹ ہے پاکستان کی خبروں کا فیلال اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا انڈیا پاکستان منگلہ دیش یہ کرپٹو والے جو اونرز ہیں وہ ان کو کئی نہیں لکھتے اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں سنٹ کی جو کہ آپ کو اچھی پروفٹ دے دی ہے نیئر میں بھی اس وقت فورٹی ایٹ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لہٰذا ہمارے ریکمینڈڈ کوئن دوستو جو چھے سے آٹھ ہوتے ہیں سب ہی اس وقت مارکٹ میں اچھی پرفارمس دے رہے ہیں بی سی ایچ اور منیرو میں اترہ کوئی خاص پمپ نہیں آیا البتہ بی سی ایچ پانچ ڈالر اور ایکس ایم آر میں آٹھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ مارکٹ جب ڈاؤن فال کرتی ہے تو یہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں خیر اب چین لنگ کی طرف آتے ہیں اس میں بھی بی سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح سب ہی کوئن ایک اچھی پرفارمس دے رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد ڈی سنٹر لینڈ مانا ون ڈالر میں انٹر ہوا ہے اور کیسی ایس کی یہاں پر بات کرتے ہیں کیسی ایس رات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کل اور پرسو میری کمیونٹی نے اس سے بہت اچھا ان کیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری مدنائٹ ویڈیو کو مسمت کیجئے گا کیونکہ صبح کی نسبت میں فیلال آج کی مارکٹ کنڈیشن کے مطابق آپ کو زیادہ اچھے ٹارگٹ اس لیے پروائیڈ کر پا رہا ہوں کہ اس وقت مارکٹ نیچے آتی ہے مطبع کافی ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے سو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہماری دوپہر کی ویڈیو میں بھی ٹارگٹ نہیں دوں گا ٹارگٹ ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہمیشہ ٹارگٹ بدلتے رہتے ہیں زی کیش کی بات کرتے ہیں دوستو تو زی کیش میں ابھی ساتھ ڈال رکا ایک اچھا اضافہ ہوا ہے یہ کوائن میں اکثر ان دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں جن کی بائنگ جو سمجھ لیے کہ بائے کرنے کی پسلی جو ہے وہ زیادہ ہے ہو بھی گلوبل کو بھی ہم نے انٹر کر لیا ہے اپنے پورٹ فولیو میں تو اس وقت فی لال اس میں بارہ سنٹ کا اضافہ ہوا ہے رونی کوائن جو ہے یعنی کہ رون کوائن اس میں اس وقت کوئی خاص مم دیکھنے کو نہیں مل رہا سٹرک ہے کافی برا ایچ ایم ٹی ایچ ایم ٹی ہو دوستو یا فینٹم ہو بڑی دیر بعد یا اپنی پرانی ہماری بائنگ پہ آ چکے ہیں اگر آپ نے ایف ٹی ایم اور ایچ ایم ٹی پہلے بائے کر رکھا تھا تو تقریباً اس وقت آپ کا نقصان فی لال پورا ہو چکا ہے آپ پہلے مائنس میں تھے اب آپ کا پلاس ہونا باقی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج آپ کا پرانا جو آپ کی جو پرانی بائنگ ہے وہ یہاں پر پوری ہو جائے گی اب جی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں جی ایم ٹی رات کی مارکٹ میں نائنٹی ٹو سینٹ نائنٹی ون سینٹ اور یہاں نائنٹی فور سینٹ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا آج کا اس کا ہائی ون پوائنٹ ٹوئنٹی فور لگ چکا ہے اس نے اپنی مارکٹ کے اکورڈنگ اور اب چلنا چھوڑ دیا ہے اب جی ایم ٹی جو ہے دوستو وہ بی ٹی سی کے تابع ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واحد پوائنٹ تھا جس نے دھائی مہینے تک دو سے دھائی مہینے تک آپ کو بڑی اچھی ٹریڈ دی لیکن اس وقت تک اس کی اپنی چال تھی اس کی اپنی ورکنگ تھی اور یہ بی ٹی سی کو فالو نہیں کرتا تھا اب یہ فیلال بی ٹی سی کے دابع ہے بی ٹی سی موپ ہوتا ہے تو یہ موپ ہوتا ہے اب اگلی بات کرتے ہیں زل کی میری ہر مارکٹ کا ریکمینڈڈ پوائن زیرو فور سیونٹی ٹو زیرو فور سیونٹی فائنگ ہماری بائنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت زل نے آج کا زیرو پوائنٹ ٹوائنٹی فائنگ کا ہائی لگا دیا ہے کی ایس ایم کی بات کرتے ہیں دوستو تو کی ایس ایم ابھی بھی ہماری بائنگ زون میں ہے آج بھی آپ کی ایس ایم کو فرسٹ بائنگ ابھی کر سکتے ہیں دیورنگ دا ویڈیو سیکنڈ آپ سیونٹی پہ کر لیجے گا تھرڈ سکسی فائنگ پہ کی ایس ایم آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے آج کی مارکٹ میں فردر اب کوئی ایسا کوائن نہیں ہے دوستو جو ہمیں ٹریڈ دے رہا ہو سب ہی اب یہاں پر سٹرک دکھائی دے رہے ہیں مینہ میں چھ سینٹ کا بامشکل اضافہ ہوا ہے فیلال اب کوئی کوائن یہاں پر ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایسیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم لو اور ہائی کی بات کریں گے ہائی تو بلکل چینج ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں لو بھی یہاں پر کچھ بہتر ہوا ہے کل تک کا لو تھا یعنی کہ میڈ نائٹ تک کا 28,841 اب ہے 28,963 اتنا زیادہ یہاں پر ایمپرویمنٹ نہیں آئی لو کی اب لو کو دوستو یہاں پر سمجھنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے لو میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ مارکٹ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کتنا لو لگایا تو ابھی فلا لو صرف 150 یا 140 ڈالر ریکاور ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مارکٹ اپنا آپ چھوڑ سکتی ہے کسی بھی وقت تو لہٰذا صبح کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کے صبح ساڑھے چھے سے ساتھ مارکٹ پمپ ہوگی الحمدللہ مارکٹ نے اس وقت پمپ لگایا اور اس وقت سے لے کے اب تک مارکٹ کانٹین نیوزلی پمپ ہو رہی ہے اچھا بڑی سلو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھنے میں لگے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا لہٰذا جس طریقے سے یہ بھڑ رہی ہے اس میں کریشز کے چانسز موجود ہیں ایک منٹ کے لیے بھی ٹریڈ لیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مارکٹ گر نہیں سکتی مارکٹ ابھی بڑے حساب کتاب سے کھڑی کی گئی ہے تاکہ لوگوں کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بھڑ سکے آپ کے سامنے میں نے اوپن کر رکھی ہے اس وقت دوستو پرائز لائن ڈی اچارٹ کی تو اس میں ایک دفعہ پھر سے ہمیں جو لوئر دیکھنے کو مل رہا ہے اسے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تاکہ ایک کلیر ویجن مل سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پر ایک مرتبہ اٹھائی ستار کی ایک برش سپرنگ کینڈل بنی ہے جو کہ اچھا سائن نہیں ہے آج اگر آپ مارکٹ سے پیسہ نکال لیتے ہیں اچھی پروفٹ کر لیتے ہیں میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی پلیز سمجھئے گا اس بات کو اپنی ٹریڈز جو لگائیں گے جو بھی میں نے آپ کو کوئن بتا رکھے ہیں اگر آپ الحمدللہ اس میں پروفٹ میں ہیں جو کہ آپ ہیں اور آپ نے آج کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ارننگ کی کل نائٹ کی مطابق ہماری ڈیفرنٹ ویڈیوز کے مطابق دوستو آج آپ نے اپنی ٹریڈز ضرور کلوز کرنی ہے اور پیسے رکھنے ہیں اپنے پاس ہم پچھلے تین دن سے سارے ویور کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اکورڈنگ ٹو دا مجودہ مارکٹ اپنے پاس یو ایس ڈی ٹی رکھنا سیکھیں ٹھیک ہے یہ چیز چھوڑ دیں کہ آپ نے کوائن اپنے پورٹ فولیو میں رکھے ہیں کیونکہ ایک لمبے عرصے سے مارکٹ جو ہے وہ کریش کرتی ہے جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے اور آج بھی کوئی وہ ہم اسے پمپ کنسیڈر تو کر رہے ہیں کس کی نسبت پچیس ہزار کی نسبت لیکن یہ تیس ہزار اس کے پرائز نہیں ہے بڑی دنیا ابھی تک سٹرک ہے پرانے لیول کی بائنگ کر کے مطلب فورٹی تھاؤزن کی فورٹی فائف تھاؤزن کی اچھا اب کلوز کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھے گا آپ جو بھی ٹریڈ لگائیں گے جب تک اسے کلوز نہیں کر لیں گے آپ نے اگلی ٹریڈ نہیں لگانی یہ میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں کہتا رہوں گا تاکہ آپ نقصان سے بچ سکے اچھا اب بڑتے ہیں اس وقت فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو مارکٹ میں ایکیوریٹلی اٹھائیس ہزار کا لوہ موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو بولش انگیلفنگ کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بیریش انگیلفنگ تھی اس نے مارکٹ کو پمپ دیا اور بعد میں یہاں پر ایک ٹرینڈ آیا وہ تھا ڈاؤن ٹرینڈ یہ دیکھیں ایک ہیمر ہیڈ اوپا پینڈ ڈاؤن یعنی کہ ایک کا جو شیڈو ہے اپ سائیڈ پہ ہے ایک ڈاؤن سائیڈ پہ تو یہاں پر آکے فلحال مارکٹ ریکاور ہوئی ہے یہ لاسٹ سمجھنے ایک اور کی کینڈل ہے جس نے ہمیں 30,600 کا لیول دکھا رہی ہے اچھا دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ میں 1200 کا کریش کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن آج پاکستان کے 6 بجے کے بعد ساڑھے پاہنے سے 6 بجے کے بعد مارکٹ میں ایک نیا ٹرینڈ آئے گا وہ ٹرینڈ یہاں تو اس کو آگے لے جائے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے مطلب 32 کے تک جائے گی مارکٹ یا پھر یہ مارکٹ دوبارہ سے نیچے آنا شروع جائے گی اس سے پہلے کہ یہ نیچے آنا شروع ہو آپ نے اپنی ٹرینڈ ضرور کلوز کرنی ہے پیسے USDT کی شکل میں رکھنے ہیں اب یہاں پر دوستو جو کوائن ہوگا مارکٹ کا آج کا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کی سٹرونگر زون بتا دوں سٹرونگر زون اس کی سپر بلی 3500 پہ آ چکی ہے 30,500 جس میں میں پہلے بھی ریکمنٹ کر چکا ہوں تو کوائن جو ہوں گے آج کی مارکٹ میں جو آپ کو ٹرینڈ دیں گے ٹوپ آف دا لسٹ ہے سولانا سیکنڈ میں ایڈ کر لیجے گا ایویکس اور تھرڈ پہ ایڈ کر لیجے گا یونی سویپ یہ کوائن آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنے اور لاسٹ میں بی سی ایچ یہ ساری ٹرینڈ آپ کی شوٹ ہوں گی ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد آپ نے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ مارکٹ ٹوٹ تو نہیں رہی ٹھیک ہے اگر تو مارکٹ آپ کو تیس ہزار کے قریب دکھائی دی تیس ہزار دو سو پہ بھی تو پھر آپ ٹرینڈ مت لیجے گا اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرح سیم یہاں پہ صورتحال ایتھیریم کی بھی ہے ہائی چینج ہو چکا ہے اوویسلی لیکن لو میں صرف پندرہ ڈالر بہتری آئی ہے بلکہ پندرہ بھی نہیں گیارہ ڈالر کل رات تک کا لو تھا سیونٹین سکسٹی فائیف اور ابھی جو لو ہے وہ ہے سیونٹین سیونٹی سکس اس کا مطلب مارکٹ کی جو سپورٹ ہے وہ اتنی کوئی مضبوط نہیں ہوئی ریزیسٹنس میں کچھ بہتری آئی ہے اور سپورٹ اور ریزیسٹنس کے اندر اس وقت تقریباً ایک سو ستائیس ڈالر کا فرق ہے یہ پمپ کبھی بھی ڈمپ میں کنورٹ ہو سکتا ہے لہٰذا اچھی چیز یہ ہے کہ سب ہی ہمارے ویوبرز نے ہمارے ایتھریم کے سنگنلز کو فالو کیا ہمارے ڈیفرنٹ ڈروپس میں اور آج ایک اچھی ارنگ کی کینڈلز دوستو ایتھریم کی بھی کچھ خاص مضبوط نہیں ہے بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مارکٹ پمپ ہو رہی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہماری ویڈیوز جیلی دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اب بھی اس غلط فہمی سے نکال دیتا ہوں کہ یہاں پر جہالت کا اپنے ثبوت نہیں دینا میرے خیال سے وہ بہت بڑا جاہل ہوگا جو مارکٹ کو اس وقت پمپ ہوتا دیکھ کر سمجھے گا کہ بہت سب مارکٹ ہاتھ میں نہیں آئے گی مارکٹ میں ابھی بھی جان سٹرنث مجود نہیں ہے سٹرنث کہاں پر آئے گی اگر ایتھریم ٹو تھاؤزن کو کروز کرتا ہے اور ایک گھنٹہ سٹیک کرتا ہے اور بی ٹی سی کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ تھرٹی ون تھاؤزن کو کروز کرے اور ون اور سٹیک کرے اس کے بعد مارکٹ میں کچھ جان ہمیں دکھائی دے گی ابھی مارکٹ صرف اپنی کھوئی ہوئی پوٹینشل کو واپس لے کے آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ آخری بیریش انگیلفنگ کینڈل بنی اور اس کے بعد وہ مارو بوزو بن گئی بیبی کریش کر گئی مارکٹ پھر سے ایک سپورٹ بنی اور پرائز لائن چل رہی ہے اس وقت ایٹی نائنٹی اٹھارہ سو نوے اس کی پرائز لائن ہے اسی کے اوپر دس سے پندرہ ڈالر مارکٹ رزیسٹنس کر رہی ہے اب آپ کے سامنے میں نے فور روڑ کینڈل چارٹ اوپن کی گیا دوستو اس کی کینڈل میں کہیں بھی کوئی سٹرنس موجود نہیں ہے کینڈل چارٹ اوپن کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے پرائز تو دیکھیں پیچھے سے فائندل ہوتے ہیں جب اس میں سرمایہ کاری آتی ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن کینڈل کے اندر سٹرنس ہی نہیں ہے کینڈل بالکل مری ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کینڈل یہی ہے جہاں پر کریش بھی ہوئی اور ریکور بھی ہوئی یہاں پر ایک کریش ہوا پھر ریکوری بڑی ڈیڈلی ہو رہی ہے تو لہذا مارکٹ دوبارہ سے ہنڈر پرسنٹ اٹھارہ سو ڈالر پہ واپس آ سکتی ہے یعنی کہ سترہ سو نوے اور اٹھارہ سو تیس تک واپس آ سکتی ہے آج آپ نے پریڈ اپنی ضرور کلوز کرنی ہے ایتھریم کی سٹرونگر زون ہوگی ہر صورت نائنٹین ہنڈر پلس رہنا ابھی تو سٹرونگر زون میں ہے لیکن یعنی کہ کریش کرتا ہے تو آخری سپورٹ ہوگی اس کی ایٹین ففٹی ایٹین ففٹی پہ قائمدہ رہ پایا تو ایتھریم بھیل کریش اچھا اب نیکسٹ ٹویل بار کے لیے دوستو جو کوئن آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا اس میں ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا ایتھریم کو لے کر نمبر ون بی این بی ہمیشہ کی طرح سیکنڈ میں آپ نے ٹی آر ایکس رکھنا ہے اور اس میں میں آپ کو چار کوئن ریکمینڈ کروں گا اب تیسرا کوئن ہے ای ٹی سی اور چوتھا کوئن ہوگا دوستو اس وقت مارکٹ کے اکارڈنگ جو نے پہلے سے ہی لکھ رکھا تھا وہ کدھر گیا جی وہ ہے کئی ایس ایم کئی ایس ایم کو آپ نے اگنور نہیں کرنا آج کی مارکٹ میں بھی تو دوستو اب بڑھتے ہیں آج کی نیوز تو دوستو جیسے جیسے بائناز کی پبلک سٹی جو بھڑتی چلی جا رہی ہے اس کی ریگولیشن دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے جیسے بحرین میں اور دبائی میں ہر جو مستند اور پیسے والے ممالک ہیں جن کی ساکھ بڑی مضبوط ہے تو وہاں پر اس کے آنے کے بعد اب بائناز نے ٹھان لی ہے اپنی تمام سیکیورٹی سرویس کو اور مضبوط کرنے کی یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ماضی میں کوئی سمجھنے نقصان کا سامنا ہوا ہے کوئی سکیم ہوا ہے کچھ بھی تو اس کو بائناز اور مضبوط کرنے جا رہا ہے اپنی کی وائی سی کو اور آپ چند دنوں میں بائناز کی اپلیکیشن میں ایک نئی چینجنگ دیکھیں گے یہ نیوز آپ کو اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اچانک آپ کسی صبح کوئی نیا نوٹیفکیشن دیکھیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے کلپٹو ایکسچینج بائناز ٹو ٹائٹن کی وائی سی کنٹرول اینڈ سینکشنز انفورسمنٹ ویدہ کی ٹیک پارنرشپ سوری نیو ٹیک پارنرشپ وہ اس کے اوپر بیل آ رہی سی تو پڑا نہیں گیا تو دوستو یہ جو اس وقت ریگولیشن کے لیے ان کا جو سٹاف ہے وہ اس وقت محنت کر رہا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ اس وقت ہمارا ہے جب ہم اس وائی ناس اپلیکیشن پہ کام کریں گے تو ہمیں اور مزا آئے گا کام کرنے کا اور اس کے علاوہ کی وائی سی کو تو یہ مضبوط کرنے جاہی رہی ہیں بقاعدہ اس کے اوپر جو ہے کانفرنس بھی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا جو اس وقت پاسٹ ایکٹیوٹی ہے اس کے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو الیگل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی بندہ اب بائی ناس کو انسٹال کرے گا آپ تو نہیں کیونکہ آپ پرانے یوزر ہیں ان کو ٹریڈ لینے سے پہلے ایک لمبے چوڑے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور اگر آپ اس سوالوں میں فیل ہوتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ پندرہ دن بعد اپلائی کر پائیں گے اچھا وہ سوال کیا ہوں گے وہ آپ سے پوچھیں گے مطبع آپ کا ایکزیم لیں گے آپ کا آئیکیو لیول چیک کریں گے کون چیک کرے گا بائی ناس چیک کرے گا جیسے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے فارورڈ کرنے ہیں تو ابھی وہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ کو کوئی باہر سے آکے پیسے مانگے تو آپ کیا کریں گے مطبع الٹے پلٹے سوال ہوں گے چار سوال ہوں گے چاروں میں آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے اوپر میں اب سیپرٹ ویڈیو بناوں گا پہلے وہ کیونکہ یہ ابھی آپ اپشن جو ہے امریکہ میں اون ہو چکی ہے پاکستان میں بھی ہو چکی ہے لیکن پروپرلی سب کو یہ اس مسئلے سے ابھی سامنا نہیں کرنا پڑا تو اس کے اوپر پوری میں ویڈیو بنا کر دوں گا اور وہ موبائل کی سکرین پہ ہوگی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون کون سے سوالوں کا کون کون سا جواب دینا ہے اگر آپ ان سوالوں کا غلط جواب دیتے ہیں تو آپ ویڈوا نہیں کر پائیں گے آپ ڈیپوزٹ نہیں کر پائیں گے ایون کہ آپ ٹریڈ نہیں کر پائیں گے تو یہ آٹھ سے نو سوال کون سے ہیں ان کے اوپر ہم الہیدہ سے ویڈیو بنائیں گے ہاپفولی آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں تو اس چیز کو آپ خود بھی سولف کر سکتے ہیں اثر وائز اس پہ میں پوری ویڈیو بنا کر دوں گا تو سو سو یادہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اگر آپ ہمارے جب گروپ جوائن کرتے ہیں تو گروپ جوائن کرتے ہی اگر آپ کو کوئی شخص میری تصویر لگا کر کسی بھی پیکج کی آفر دیتا ہے کہ جی آپ ہمارے اس پیکج کو جوائن کریں ہم آپ کو سو ڈالر کا دو سو دیں گے دو سو کا پان سو دیں گے آپ اسے فوراں بلوگ کر دینا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے تمام پریٹ فارم کے لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے فری گروپ کے بھی ہماری جو پریمیم کرپٹو اکیڈمی ہے المکہ کے نام سے اس کا بھی لنک اور ہمارے ایڈمن کا ویڈس ایپ گروپ بھی آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں ہی ملے گا اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ